میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کو جاننا چاہیے کہ یہاں پر ایک کسان بھائی ہمارے جن کی قتل کر دیا گیا جن کا نام نچتر سنگھ تھا نچتر سنگھ کا بیٹا بھارت کی فوج میں ہے بھارت کی سردوں کی فوجت کر رہا ہے باب ان کی بیوہ نچتر سنگھ کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے پتی اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا تو سرد کی فوجت کر میں کسانی کر کے جنتا کی سیوا کروں گا اور آج اس نے چکر سنگھ کو اب باجان کیا بیٹے آشیش نے گاڑی سے رون کر ان کو جان لے لی ان کی ہتیا کر دی وہیں پر ایک ہمارا ایک اور بھائی جس کا نام گروہ لف پرید سنگھ ہے جب اس کو گاڑی نے ٹکر ماری تو لوگوں نے اس کو کھا کر اسپتال لے کر جا رہے تھے تو اس نے لے کر جانے والوں سے کہا کہ بھائیو میری دو بھینے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے میری جان بتاؤ اسپتال جانے تک لف پرید سنگھ مر گیا مر گیا لف پرید سنگھ بتھائیے آپ وہ جنرلیسٹ جس کو کہا گیا کہ کسانوں نے مارا خود اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس میرے بھائی کو کسانوں نے نہیں مارا بلکہ یہ اب باجان کے بیٹے آشیش کی گاڑی نے اس جنرلیسٹ کی جان لی آج لوگوں کی موت ہو گئی پانچار کسان ایک جنرلیسٹ پانچ لوگ مر گئے آپ بتائیے کہ کون ان کی آواز بنے گا کون ان سے انصاف کرے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ حالات آج اتر پردیش میں ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پدھان منٹری جناب نریندر موڈی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے لکھنوں کو آئے تو آ کر کہا کہ اب کے بار اٹھارہ لاکھ دیئے جلائیے اٹھارہ لاکھ دیئے ارے موڈی جی یہ جو لوگ مر گئے پانچ لوگ جس میں تین لوگ آٹھ لوگ جس میں بی جے پی کے بھی تین تھے کیا وہ گھر میں دیا جلائیں گے گھر میں تو اندھیرہ پڑھ چکا ہے گن گھروں میں کسی نے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو کھویا ہے کسی نے اپنے باپ کو کھویا ہے کوئی ہماری بہن بیوہ ہو چکی ہے کوئی بچے یتین ہو چکے ہیں اور بھارت کی جمہوریت میں جب لوگ مرتے ہیں تو سب چیخہ مارتے سب چیخ مارتے اور پندرہ دن کے بعد ساری دنیا اس پریوار کو بھول جاتا ہے وہ پریشانی میں زندگی کا گزارتے ہیں حقیقت ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یوگی کہیں گے کہ کیا میں نے پائنٹالیس لاکھ نہیں دیئے یوگی جی کیا ایک انسان کی جان کی خیمت کوئی لگا سکتا ہے کیا پائنٹالیس لاکھ کسی کی جان کی خیمت ہوگی اس ماں سے پوچھو جس نے نو مینی اپنے کوٹ میں اس بچے کو کیسے پالا ہوگا اس ماں سے پوچھو جب وہ جنم دے رہی تھی اس بچے کو یہ اپنی بیٹی کو کتنی تکلیف اٹھائے ہوگی کتنے چیخیں ماری ہوگی جس نے اس کو پالا پوسا اپنا دوب پلایا اپنے سائے نے رکھا بستر پر نہیں اپنے جسم پر اس کو لٹا کر اس بچے کو اور بیٹی کو پالا اس سے جا کر تم کہو گے کہ پائنٹالیس لاکھ تمہاری اولاد کی خیمت ہے تو ماں دیکھ کر تم کو بدعا دے گی کہ تم نے میرے بیٹے کی جان لیا اور پائنٹالیس لاکھ دیکھتے موسیقی موسیقی موسیقی